الحمدللہ و بالعالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام یہ سن القرآن کی ساسان تفسیر کا لسن نمبر 4.25 ہے یعنی چوہتے سورے کا لسن نمبر 25 اور تھی میں سورے نسا آیات 26-28 بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدو اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنناللزین من قبلکم من قبلکم ویتوب علیکم واللہ وعلیم حکیم ورڈ بھئی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں یریدو روٹ ورڈے غوا واؤ دال سے معنی چاہتا ہے بشس اللہ علیف لام حا سے معنی اللہ اللہ لیبین با یا نون سے معنی تاکہ بیان کر دے تو میک کلیر لکم لام سے معنی تمہارے لیے تو یو ویہدیکم حا دالیا سے معنی اور تمہیں ہدایت دے and to guide you سنن سین نون نون سے معنی طریقے ویز اللہ زینہ علیف لام لام سال یا سے معنی وہ جو کے دوز من میم نون سے معنی سے فرام قبلکم قاف با لام سے معنی تم سے پہلے ویہدیو با تا واؤ با سے معنی اور توجہ کرے and to accept repentance علیکم آین لام یا سے معنی تم پر from you واللہو علیف لام ہا سے معنی اور اللہ and اللہ علیم آین لام میم سے معنی جاننے والا all knowing حکیم حاک کاف میم سے معنی حکمت والا all wise phrase by phrase translation دیکھیں اردو میں یرید اللہ اور وہ توجہ کرے تم پر اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے phrase by phrase translation دیکھیں انگلیش میں یرید اللہ اللہ ویشہ لیبیین لکم to make clear to you ویہدیakum and to guide you سونان اللہ زین to ways of those مِقَبْلِكُم before you ویاتوب عَلَيْكُم and to accept repentance from you وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم and اللہ is all knowing all wise complete translation دیکھیں اللہ wishes to make clear to you and to guide you to ways of those before you and to accept repentance from you and اللہ is all knowing all wise سورہ نساکیت 27 دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید اللذین يتبعون شہوات ان تمیلوا مائلن عظیم word by word translation دیکھیں وَاللَّهُ ٹوٹ وڑھے علیف لام حَا سے مانے اور اللہ and اللہ یرید روا واؤ دا سے مانے چاہتا ہے wishes ان علیف نون سے مانے کے تو یتوبہ تا واؤ با سے مانے توجہ کرے accept repentance عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَيْن لام یا سے مانے تم پر from you ویرید روا واؤ دا سے مانے اور چاہتے ہیں بَرْتِش اللَّذِينَ علیف لام لام زالیہ سے مانے وہ لوگ جو دوز ہو یتبعون تا باعین سے مانے پیروی کرتے ہیں فولو الشہواتی شین حَاو سے مانے خواہشہ دی پیشن ان علیف نون سے مانے کے داٹ تمیلو میم یا لام سے مانے تم پھر جاؤ you ڈیویٹ مائلہ میم یا لام سے مانے پھر جانا اڈیوییشن عوضیمہ عائن مائم سے بہت زیادہ گریٹ فریز بے فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں وَاللَّهُ يُرِيدُ اور اللَّهُ چاہتا ہے اَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُم کہ توجہ کرے تم پر وَيُرِيدُ اللَّذِينَ اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو یَتْتَبِعُونَ شَحَوَاتِ پیرمی کرتے ہیں خواہشات کی انتامیلو کہ پھر جاؤ مائلن عوضیمہ پھر نہ بہت زیادہ complete translation دیکھیں اور اللہ چاہتا ہے کہ توجہ کرے تم پر اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیرمی کرتے ہیں خواہشات کی کہ پھر جاؤ پھر نہ بہت زیادہ فریز بے فریز translation انگلیش میں دیکھیں واللہو یریدو اور اللہ ویشہ ان یتوب علیکم to accept repentance from you ویریدو لزین ویش دوز یتبعون شہواتی who follow the passions انتامیلو that you deviate مائلن عزیمہ into a deviation great complete translation دیکھیں اور اللہ ویشہ to accept repentance from you but wish those who follow the passions that you deviate انٹو اڈیویشن گریٹ سولین نساء کے آیت اٹھائیز دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ ان یخفف عمکم و خلق الانسان ضعیفا ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں یرید روا و اودا سے روڈ وڈ ہے معنی چہتا ہے اللہ علیف لامحا سے ہے معنی اللہ ان علیف نون سے ہے معنی کے یخفف خافافا سے ہے معنی حلکا کر دے لائٹن عنکم عین نون سے ہے معنی تم سے فو یو و خلق خال لام خاف سے ہے معنی اور پیدا کیا گیا and is created الانسان علیف نون سین سے ہے معنی انسان the man ضعیفا زواد عین فا سے ہے معنی کمزور ویک فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں یرید اللہ اللہ چاہتا ہے ان یخفف عمکم کہ تم سے حلکا کر دے و خلق الانسان ضعیفا اور انسان پیدا کیا گیا کمزور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے حلکا کر دے اور انسان پیدا کیا گیا کمزور پریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلیشن میں دیکھیں یرید اللہ اللہ ویشز ایو خفف عمکم تو لائٹن فو یو و خلق الانسان ضعیفا and man was created weak کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں اللہ ویشز تو لائٹن فو یو and man was created weak ریویشن کرتے ہیں ان تینوں آیتوں کا ایک ساتھ تاکہ ان کی کنٹینیٹی سمجھ میں آئے اللہ چاہتا ہے کہ بیان کر دے تمہارے لئے اور تمہیں ہدایت دے تم سے پہلے لوگوں کے تاریخوں کی اور وہ توجہ کرے تم پر اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ توجہ کرے تم پر اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی کہ پھر جاؤ پھر نہ بہت زیادہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہلکہ کرتے اور انسان پیدا کیا گیا کمزور تفسیر آیت دیکھیں یرید اللہ لیوبینا لکم اللہ چاہتا ہے تمہارے لئے کھول کار یعنی ساپ ساپ بیان کر دے وَيَحَدِيَكُمْ اور تمہاری ہدایت وَرَهْنُمَائِ کرنا چاہتا ہے سُنَنَا لَذِينَ مِنْ خَبْلِكُمْ گُزِشْتَ اخوان کے طریقوں اور دستور حیات کا بیان اور رہنمائی چاہتا ہے یعنی اللہ نے پیسلی قوموں کو جو بہترین راستہ دکھایا ہے اس کا ذکر ہمارے سامنے کرنا چاہتا ہے تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے یعنی گزشتہ اخوان کو جو دستور حیات انعیت ہوا ہے اس کے کلی قوانین فطرت انسانی کے مطابق ایک ہی ہیں یعنی ہمیشہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے جو راستہ دکھایا ہے انسانوں کو اس کے اہم ترین قوانین ایک ہی ہے اور فطرت انسانی کے مطابق ہیں یعنی جو سے ہی قوانین منسوخ ہیں یعنی بعض سیکنڈری قوانین ایسے ہیں جو کہ منسوخ کیے گئے ہیں ریپلیس کیے گئے ہیں وَيَا تُوبَ عَلَيْكُمْ یعنی اس بیان اور اس ہدایت کے ذریعے اللہ تم پر احسان کرنا چاہتا ہے اور تم کو دنیا و آخرت کی سعادت دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ انسانی فطرت کے تخاظروں کے این مطابق احکام بیان فرمانے کے بعد یہ باور کراتا ہے کہ یہی صلح انبیاء و مرسلین کا طریقہ حیات اور طرز زندگی ہے جس پر چل کر توجہات الہی کے سزاوار بن سکتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ پیسلے دور میں جتنے نیک لوگ گزرے ہیں صالح لوگ گزرے ہیں انبیاء گزرے ہیں رسول گزرے ہیں ان کو جو راستہ اللہ نے بتایا ہے وہ راستے پر اگر ہم چلے تو یہی راستہ یہی عمل ہم کو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں مدد کرے گا وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ سابقہ آیت یعنی آیت 26 میں جس توجہ اور مہربانی کا ذکر ہے اس کا دوبارہ ذکر اس لئے فرمایا تھا کہ اس مہربانی کی مخالف قوتوں کی نشاندہی کی جائے یعنی آیت 27 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ کے خوانین کی مخالفت کرتے ہیں اپنے خواہش نفس پر چلتے ہیں وَيُرِيدُ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَات وہ مخالف قوتیں خواہشات پرستی کے مرتقیب لوگ ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دستور حیات انعیت فرمایا ہے اس میں خواہشات پر کلی پابندی بھی نہیں اور کلی آزادی بھی نہیں ہے مثلاً اسلام شادی کی ترغیب کرتا ہے بے افتی پر پابندی آیت کرتا ہے جبکہ خواہش پرست انعاصر ہر خسم کی پابندی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں شیطانی خوتیں چاہتی ہیں کہ تمہیں عظیم انحراف آ جائے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے انحراف ہو یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو ایک پاک و صاف راستہ دکھانا چاہتا ہے جو اس کی فطرت کے این مطابق ہے جو اس کے لئے آسان ہے صحیح ہے جبکہ وہ لوگ جو خواہشات پرست ہیں وہ مومن بندوں کو غلط راستے پر لے جانا چاہتے ہیں جس طرح خود بھٹکے ہیں دوسروں کو بھی بھٹکانا چاہتے ہیں یہاں تک کہ ان کی یہ نیت ہے کہ مومن بندیں بہت زیادہ بھٹک جائیں ان تمیلو مائل نعظیمہ کہ پھر جاؤ پھر نہ بہت زیادہ یورید اللہ ان یخفیف آنکم اللہ تم پر پابندیوں کا بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا یعنی احکامات سخت ڈالنا نہیں چاہتا ذمہ داریاں یا پابندیاں بہت سخت نہیں ڈالنا چاہتا اللہ کے احکام اور پابندیاں بوجھ نہیں ہیں لیکن ان سے تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا انہیں اللہ کے خوانین ایسے ہیں کہ جو بندہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے گناہوں کے زنجیروں میں بندہ ہوا ہے جرائم کے ہتکڑیاں پہنا ہوا ہے ان تمام سے انسان کو اللہ تعالیٰ آزاد کرنا چاہتا ہے اس کو ایک صحیح اور صاف ستھرا راستہ دکھا کر یعنی خانون اور انسانی خدروں کے اندر رہ کر اپنے خواہشات پوری کرنا اور ان کے علاوہ ہر دوسرے معاملے کو سہل کرنا یعنی اللہ تعالیٰ جو راستہ دکھاتے ہیں ہم کو وہ راستہ حدود رکھتا ہے اور ہر معاملے میں انسان کی زندگی کو سہل کرتا ہے مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِنْتَخِّرَكُمْ اللہ تمہیں مشخت میں نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے وَا خُلِقَلْ انسانُ زَعِفَا اور انسان پیدا کیا گیا کمزور یعنی اللہ جانتا ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے نہ ہی پچاس نمازیں اس پر فرض کی جا سکتی ہیں نہ ہی رمضان کے علاوہ روزہ اس پر فرض کیا جا سکتا ہے ان کے علاوہ ہر دوسرے معاملے میں اس کے لئے تخفیف کی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں پر نمازیں بھی پانچ ہی فرض کی ہیں اور روزہ بھی صرف رمضان کے فرض کی ہیں ان کے علاوہ جتنے خوانین اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں جتنی شریعت اللہ نے اتاری ہے اس میں بندوں کے لئے تخفیف رکھی گئی ہے سہل راستے دکھائے گئے ہیں ابن کسیر کی تفسیر کے کچھ پوائنٹ دیکھیں اے مومنو اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا ہے کہ حلال و حرام تم پر کھول کھول کر بیان فرما دے خابقہ لوگوں کی خابل تعریف راہیں تمہیں سمجھا دے تاکہ تم بھی اس کی اس شریعت پر عمل کرنے لگ جاؤ جو اس کی محبوب اور اس کی پسندیدہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو راستہ ہمیشہ ہر وقت پیسلے پیغمبران اسلام کو اور ان کی امتوں کو دکھایا ہے وہی راستہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے اور چاہتا ہے کہ اسی راستے پر امت محمدیہ بھی چلے وہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرما لے جس گناہ سے جس حرامکاری سے تم توبہ کر وہ فوراں قبول فرما لیتا ہے وہ علمہ حکمت والا ہے اپنی شریعت اپنے اندازے اپنے کام اور اپنے فرمان میں وہ صحیح علم اور کامل حکمت رکھتا ہے یعنی بندے پر کب کونسا حکم نازل کرنا ہے اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں وہ جانتا ہے کیونکہ وہ لا متناہی علم اور حکمت رکھتا ہے خواہش نفسانی کے پیروکار یعنی شیطانوں کے غلام یہود و نصار اور بدکار لوگ تمہیں حق سے ہٹانا اور باطل کی طرف چکانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حکم احکام میں یعنی روکنے اور ہٹانے میں شریعت اور اندازہ مخرر کرنے میں تمہارے لئے آسانیاں چاہتا ہے یعنی اسلام بشمند طاقتیں ہمیشہ یہی کوشش میں رہیں گے کہ مومن بندہ اپنے خواہش نفس پر چلے شیطان کے دکھائے وے راستے پر چلے جیسا کہ وہ چلتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن بندے کو صحیح راستہ دکھائے شریعت کے مطابق چلائے انسان چونکہ پیدائش کمزور ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں کوئی سختی نہیں رکھی یہ فی نفسہ بھی کمزور اس کے ارادے اور حوصلے بھی کمزور یعنی عورتوں کے بارے میں بھی کمزور یہاں آ کر بلکل بے خوب بن جانے والا چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب میں رات میں صدرت المنتحہ سے لوٹے اور موسیٰ قلم اللہ علیہ السلام سے ملاقات کی تو آپ نے دریافت کیا کہ آپ پر کیا فرض کیا گیا فرمایا ہر دن رات میں پچاس نمازیں تو قلم اللہ علیہ السلام نے فرمایا واپس جائیے اور اللہ کریم سے تخفیق طلب کیجئے آپ کی امت میں اس کی طاقت نہیں میں اس سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں وہ اس سے بہت کم میں گھبرا گئے تھے اور آپ کی امت و کانوں آنکھوں اور دل کی کمزوری میں ان سے بھی بڑی ہوئی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ السلام واپس گئے دس ماف کرا لائے پھر بھی یہی باتیں ہوئیں پھر گئے دس ہوئیں یہاں تک کہ آخری مرتبہ پانچ رہ گئیں یعنی انسان کے کمزور ہونے کی ایک مثال یہاں پر اس حدیث میں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی امت پر اول اول پچاس نمازیں فرض کی تھی شبی میراج کا یہ واقعہ ہے دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ السلام آسمانوں سے لوٹ رہے تھے تب ایک آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاخات کی موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ السلام نے پھر اللہ کے دربار میں رجوع کیا اور نمازیں کم کرائیں یہاں تک کہ نمازیں کم ہوتی ہوتی صرف پانچ نمازیں امت محمدیہ پر فرض کی گئیں اہم نکار دیکھیں اس تفسیر کے اللہ تعالی مومن بندوں سے اپنی حکمت بھری باتوں کو بیان کرنا چاہتا ہے پیشلی قوموں کو اللہ نے جو حکمت سکائے اس سے واقف کرانا چاہتا ہے اللہ تم پر رحمت اور توجہ فرمانا چاہتا ہے جبکہ خواہش نفس کی پیروی کرنے والے تم کو بھٹکانا چاہتے ہیں شریعت انسان کے لئے زندگی کو آسان بنا دیتی ہے انسان کی کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر شریعت بنائی گئی ہے اللہ چاہتا ہے کہ انسان کے اوپر سے بوجھ ہلکا کیا جائے کیونکہ انسان فطرتاں کمزور پیدا کیا گیا ہے اگر مشکل احکام دے جائیں تو پورا نہیں کر پائے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین